ناظرین سلام و آدھاب پرگرام ہمارے سماج اور ہم میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں قیسر رضا حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نیز نے اور اسی کے ساتھ ساتھ حاضرین کو تقوی کی طابت دیتا ہوں نصیت کرتا ہوں خدا آپ سب سے رفیق تقوی نائت خالنا ہے آج کا دن کے جو اس کا عموان عید ہے عید کا مطلب ہے قلٹنا جب انسان پورے ماہ وارد کے رمضان میں خدا کی عبادت کر کے تلاوت نماز اور دعاوں کے بعد دوبارہ پلٹ کر آتا ہے اس کے لئے عید میں کہ پروردگار میں پلٹ آیا ہوں دیری بارگاہ میں دناؤں سے توبہ کرتے جو کچھ اب تک ہوا ان ساری چیزوں سے میں بھی حساب ہوں اور اس سے برات کرتا ہوں اور میں دیری بارگاہ میں پلٹ کر آیا اسی پلٹنے کو کہتے عید کہ انسان جب دوبارہ جہاں سے وہ بہت گیا تھا پھٹک گیا تھا کھمراہ ہو گیا تھا لیکن ہاں اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے چینج کرتا ہے اور اس کے بعد جب دوبارہ صحیح راستے کے اوپر آ جاتا ہے پلٹ آ جاتا ہے پلٹ آتا ہے دن اس کے لئے عید ہے عزیزان اکرامی وہ مانوارک رمضان کے جہاں روضہ فرض کیا گیا تھا تک کہ ہمیں تقویہ حاصل ہو ہمارے ذمہ دارے یہ ہے کہ پورے سال ہر ہر لمحہ ہم تکویہ کی پریکٹس کرتے ہیں سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کی پریکٹس کرنا ہے وہ یہی تقویہ ہے اور سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کے بارے میں نہیں پتا ہے وہ یہی تقویہ ہے میں نے ارس کیا تھا جمعہ کے خدلے میں کہ شیطان کا معاملہ ایک محدود ایک حضر تک ہے بس خدا والدالہ اس میں مدت دیئے بس لیکن اس مدت کے بعد شیطان ختم ہو جائے گا لیکن نفس باقی رہے گا زیادہ ہمارے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جانے کے تقویہ کیا ہے اور ہم جانے کے نفس کیا چیز ہیں حسام طور سے ہمارے ہاں مجلس میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے پبلک کی طرف سے کہ مجلس میں سب باتے مدت بیان کرو مجلس میں فضائل بیان کرو مجلس میں فضائل بیان کرو مشکل تو یہی افسوس رسیب آتا ہے کہ فضائل کی آٹھ میں وہ فضائل بھی بیان نہیں ہوتے ہیں ورنہ اگر فضائل بیان ہو رہا ہوتے تو قوم بھی با فضیلت ہوتی پھر قوم کی یہ حالت نہیں ہوتی قوم کی یہ حالت بتا رہی ہے اس قوم کے درمیان کو باتیں بیان کی نہیں جاری ہے کہ جو اس قوم کو با فضیلت بنا ہے اہلِ بیت اتھار با فضیلت ہے یہ خدا کا فضل ہے یہ خدا کی دیر بھی فضیلت ہے ہم کے ساتھ کہ خانے کعبہ میں ملادت ہوئی حسریں جیسے فرزندوں ساری فضیلتیں لیکن ہمیں با فضیلت بننا ہوگا اہلِ بیت اتھار بھی ایک فضیلت وہ ہے جس میں ان کا کوئی عمل تقل نہیں ہے خدا نے ان کو با فضیلت بنائے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو اہلِ بیت اتھار کے اپنے عمل کی وجہ سے ہیں وہ فضیلتیں ہیں لہذا سیزار اگرامی ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ فضیلتیں ہیں یہ خدا نے اہلِ بیت میں دیئے ہیں وہ مخصوص اہلِ بیت لیکن وہ فضیلتیں ہیں کہ جو اہلِ بیت اتھار نے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے عمل کے ذریعے سے حاصل کی ہیں ان فضیلتوں کی راہ پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ نفس کا کام یہی ہے کیون فضیلتوں پر چلنے سے روکتا ہے اور جب ان فضیلتوں پر چلنے سے نفس روکنے لگتا ہے اور جب انسان خدا کی چھوڑ کر اہلِ بیت کی چھوڑ کر نفس کی سننے لگتا ہے تو کتنے ہی فضائل میں انکروں تو خود با فضیلت نہیں ملی سکتا لہذا ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم با فضیلت بنیں اہلِ بیت اتھار کے فضائل سن کر اہلِ بیت اتھار کے فضائل پھڑ کر ہم اپنے آپ کو با فضیلت بنیں اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہمیں بتاؤں کے نفس کیا چیز ہے جب ہمیں بتاؤں کے تحویٰ کیا چیز ہے جب ہم اپنے نفس کا تذکیہ کریں شب سے زیادہ جب آرہا ہمیں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں چونکہ بزرگان میں ہم سہی کہا ہے اہلِ بیت اتھار میں ہم سہی کہا ہے کہ دو کام سب سے زیادہ کرو ایک تذکیہ نفس ہمیں بتاؤں کے تذکیہ کیا چیز ہے نہیں نفس کیا چیز ہے نہیں اور اہلِ بیت کہہ سب سے زیادہ تذکیہ نفس کرو اور دوسرے اپنی توحید کو اپنی توحید کو مضبط رکھو برولگار کے اہلِ بیت اتھار میں توفیق اتھار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللللہdogs ر mañana والے خلائط محین والمسلین والسلاة والسلام والتحان قل ایک رام على سید الانبیار والمسلین حبيبِ اللہ العالمين عبی القاسم مصطفى محمد اللہ اللہ السلام عن خیار المحجرین معنی قال وکر رو المحجرین عمیر الم prominین ... aguل ت Fruit اللہ علیہ وسلم 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 اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ وارڈ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے